بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حکیم نائیم اصغر نظامی نظامی حربلز کی طرف سے آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیرے سے ہوں گے کافی میرے دوستوں نے اندرون ملک اور بیرون ملک سے رابطہ کیا کہ حکیم صاحب روغن بادام اگر ہم نفس پر لگا کر مالش کریں تو اس سے کیا کیا ہمیں پھیندی حاصل ہوں گے کیا ہمارے نفس کا سائد بڑھے گا مٹائی بہتر ہوگی اور ساتھی نفس میں سختی بھی آئے گی یہ سوال کافی میرے دوستوں نے پوچھا اندرون ملک سے بھی بہت سی کالز آئیں اور بیرون ملک سے بھی کافی میرے دوستوں نے کال کر کے پوچھا کہ حکیم صاحب لازمی ہمیں بتائیں کہ روغن بادام اگر ہم نفس پر لگائیں تو اس سے ہمیں کیا فیدہ حاصل ہوگا آج ہوں آپ دوستوں کو ایک ایسا نقصہ بتانے جا رہا ہوں روغن بادام کا جس سے آپ کے نفس کی بھروتری بھی ہوگی یعنی لبائی میں بھی اضافہ ہوگا مٹائی بھی بہتر ہوگی اور ساتھی نفس میں سختی بھی آئے گی اور نفس کے پٹھوں کو طاقت بار کرنے کے لئے بھی یہ تلاہ یہ جو تیل ہے بہت ہی فیدہ مند ہے اپنے اکیلا روغن بادام استعمال نہیں کرنا روغن بادام میں ایک اور آہل شامل کرنا ہے دونوں کا اپنے میٹ کرنا ہے اور لگانا ہے ایسے آپ کی نفس کی لبائی بھی بہتر ہوگی جو نفس کا ڈھیلا پناہ وہ بھی دور ہو جائے گا نقصہ بتانے سے پہلے گزار یہ ہے کہ جن میرے دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ لازمی سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشانے کو لازمی پرس کریں کہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ ورمکت آپ کو مل سکے آپ نے اس طرح کرنا ہے کسی بھی اچھے پنسار سٹو پر جا کر کسی اچھی کمپنی کا روغن بادام لیں یا آپ خودی مغز بادام لے کر روغن بادام نکلوا لیں کیونکہ ایک خالص چیز بہت مشکل سے ہی ملتی ہے کوشش کریں کسی اچھی کمپنی کا روغن بادام لیں تقریباً پچاس ایمل اور پچاس ایمل ہی آپ لیں روغن بیضہ مرگا وہ بھی کسی اچھی کمپنی کا لیں دونوں کو مکس کر کے ہلکی آنچ پر آگ پر رکھ دیں اور اس کو کچھ دیر گرم کریں جب اچھی طرح یہ گرم ہو جائے تو پھر آپ نے اتار کر رکھ لینا ہے تھنڈا ہونے پر آپ کسی شیشی میں ڈال کر بحفوظ رکھ لیں لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چار سے پانچ کترے روزانہ نفس کے اوپر اور سیڈوں پر لگا لینا ہے اور ایک سے دو منٹ مساج کرنا ہے آگے سے کیپ بھی چھوڑ دینا ہے اوپر پٹی لپیڑ کر آپ سو جائیں صبح آپ نے نیم گرم پانی سے دھو لینا ہے آپ نے یہ آئل کم از کم اکیس روز لازمی استعمال کرنا ہے اس کے استعمال سے آپ کے نفس کا سکڑاؤ بھی ختم ہو جائے گا لبائی میں اضافہ ہوگا اور جو پتلا پانا ہے نفس کا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا نفس کی مٹائی بہتر ہوگی نفس میں سختی بھی آئے گی یہ آئل نفس کی کمزوری کے لیے بہترین ہے کیونکہ یہ نفس کے پٹھوں کو طاقہ دیتا ہے امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اب میں آپ دوستے جا چاہتا ہوں والسلام